الحمد للہ الخالق العالم والصلاة والسلام على سید العالم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس موضوع پر لبکشائی کی جسارت کر رہا ہوئے ہیں وہ ہے دفاع پاکستان کہ 27 رمضان المبارک کو وجود میں آنے والی یہ مملکت آج اپنے تمام شوموں میں بے شمار مسائل کشکار کیوں کیونکہ کسی بھی ریاست کے تین چوبے جب تک مستحکم نہیں ہوتے تو اس ریاست کا ترقی یافتہ ریاست بننا صرف مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے کہ معیشت سیاست اور دفاع کے جنابے والا اگر بات معیشت کی کی جائے تو آج بازاروں میں سود کو عام کرنا بے انتہا کرپچن کرنا اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا معیشت کو بے شمار مسائل کشکار کر رہا ہے کہ اگر بات سیاست کی کی جائے تو احساب کے نام پر جارہانا اور انتقامی سیاست کرنا اور پوزیشن پر مشتمل جمہوریت کرنا کہ اس کا یہ اصول بنا دینا کہ ہمارا کام اختلاف اختلاف اور بس اختلاف ہے آج یہ تمام مسائل میرے ملک کے تمام شبوں کو بے شمار مسائل کشکار کر رہے ہیں کہ جنابے والا آئیے ہم اپنے موضوع کے تیسرے جز یعنی دفاع پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہم سے مراد صرف میں اور آپ نہیں بلکہ ریاست پاکستان میں ہر سانس دیتا وہ شیری جس کی ازمداری ہے کہ وہ اپنی جان جانے آفریقے سپرت کر دے مگر ملک پر آج تک نہ آنے دے کہ جنابے والا اگر بات شخصی زمداری کی کی جائے تو اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو عوام کے خادم بھرے خصائی نہیں وکیل ہیں تو گواہوں کو جنٹکوں کے عوض خریدنے کے بجائے حق کی ترجمانی کریں استاد ہے تو طلبہ کو جاری طریقوں سے ڈگری حاصل کروانے کے بجائے حقیقی گمیابی کے حصول کے راست دکھنائیں اگر چیف آف آرمی سٹاف ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف پر چلنے کی کوشت کریں اگر چیف جسس ہے تو حضرت عمر جیسا انصاف قائم کریں اگر وزیر آدم ہے تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مطالعہ کریں مزدوروں کو دفتروں کے چکل لگوانے کے بجائے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کا پسینہ خوشکونے سے پہلے پہلے ان کی عجرت دے دی جائے کہ سامعین محترم الغرض زندگی کے ہر شعبے میں ہماری گمیابی اللہ کی احکام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بالعمل پیرا ہونے میں ہے کہ جن کی تعلیمات آئی دشتو جبل میں بہر و بر میں عرب کی ریگزاروں میں یورپ کی علمی اور تہذیبی سرمائے میں دانائے رسول کا نام گوئیتا ہے کہ جنہوں نے آئی سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جتنا کی کہ ہر شعبے میں آنے والے مسائل کا حد بتایا تھا جس کو قرآن نے کہا لَقَدْ كَالَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسَّةٌ حَسْنَا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا لہو رو رو کے محفل کو بلستہ کر کے چھوڑوں گا جلانا ہے مجھے ہر شمع دل سودہ پنہا سے تری تاریک راتوں میں چراغان کر کے چھوڑوں گا امہالین ہے لیل بلاغن